اسلام علیکم دوستو کیا حالہ خریت ہے خوش ہے قولو لنا سے حسنا لوگوں سے ہمیشہ اچھی باتیں کیے کرو پیاری باتیں کیے کرو یہ ہمارے قرآن میں حکم ہے آج جو ویڈیو سر آپ کے سامنے بنانے لگا ہوں نا وہ ایک نعرہ ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں اور وہ نعرہ کیا ہے کہ پنجاب کو بدلو بزدار کو بدلو اور پاکستان کو بدلو اور عمران کو بدلو یہ نعرہ چلے گا دوستو آج جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج ساری دنیا ویسے تو کہہ رہا ہی پورا پنجاب کہہ رہا تھا کہ اس بزدار سے یہ پنجاب نہیں چل رہا نہیں چل رہا لیکن اس نالیک عمران خان نے پورے ستارہ مہینے یہ تجربہ کر کے پنجاب کا بھٹا بٹھا دیئے اور اپنا ستارہ مہینے کا تجربہ کر کے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیئے آپ پنجاب کے گلی محلوں میں آپ پھریں سڑکیں دیکھیں آپ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ کو وہ یاد آئے گا کہ ہن میں نہیں رون دی میں نو ویک کے لوگ رون دے دیں اتنا برا حال ہے کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے بزدار کا کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے پہلے میں بزدار کی بات کرتا ہوں پھر میں عمران خان کی بات کرتا ہوں پنجاب میں ان ستارہ مہینوں میں پانچ آئی جی بدلے گئے ہیں پانچ یہ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ ہے اسی طرح جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے آپ تھانوں کی تعداد میں گنتی شمار کر کے دیکھ لیں اغواہ اغواہ برہتابان کیڈنیپنگ اور یہ سیکشول ایراسمنٹ بچوں کے واقعات ہر جگہ برا حال ہے پھر یہ امن امان کا مسئلہ ہے اور اس کی قابلیت کا مسئلہ ہے کہ پچاس مشیر جو ہے ترجمان جو ہے وہ بزدار کے رکھے ہوئے ہیں جن کو ہیوی تنخائیں دی جا رہی ہیں پچاس جو ترجمان ہے نا وہ ایک وزیر کے برابر ایک تنخائیں لیتا ہے اور پچاس ترجمان صرف بزدار کے ہیں بزدار عثمان بزدار جس کا نام بھی لوگوں کو نہیں آتا عثمان بزدار میں نے بتا دیا وانا آپ سوچیں یہ تب پتہ چلے گا کہ وہ ہو یہ تو عثمان اس کا نام ہے تو مہنگائی کا یہ حال ہے کہ پنجاب میں اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی ہے آپ باقی صوبوں کے حساب سے دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں سبزی وغیرہ اور یہ روٹی اور یہ چیزیں سب سے زیادہ مہنگی ہیں اور آج پھر آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے اور گیس کا بوران اتنا شدت اختیار گیا ہے جتنا پہلے کبھی اتنا پنجاب میں نہیں ہوتا تھا پنجاب میدانی علاقہ ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جیسے کے پی کے میں یہ دوسرے صوبے میں ہوتی تھی تو یہاں گیس کے مسئلے اتنے شدید نہیں ہوتے تھے اور پھر اس کی بات عثمان بزدار کی کوئی سنتے ہی نہیں ہیں آپ یقین کریں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ڈی سی اور کمیشنر لیول پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار اس انگریزی میں باتیں کرو اس کو سمجھ ہی کیا آئے گی یہ کمیشنر اور ڈی سی کے لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں بیورو کریسی کو اتنی بھی عمران کی عقل نہیں ہے ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے اور آج جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ یہ کہ تازہ ترین بیان فواد چودری کا ہے اور اس نے آج ایڈمیٹ کی ہے عمران خان صاحب کہ پنجاب میں ہم سے گورنس نہیں ہو رہی گوڈ گورنس تو بڑی دور کی بات ہے خالی گورنس ہی نہیں ہو رہی کوئی بزدار کی بات نہیں سنتا یہ جو پنجاب کے چودری نراز ہوئے ہیں یہ بزدار کی وجہ سے نراز ہوئے ہیں اور پھر شیخ رشید بھی آج کہہ رہا تھا کہ میں جی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں ہم ہم سے حکومت نہیں چال رہی یہ شیخ رشید کے بیان ہے تو پنجاب کو انہوں نے بلکل کھنڈرات بنا دیا ہے گندگی کے شہر بنا دیا ہے لاہور جو پارکوں اور باغوں کا شہر تھا جس کو اتنا خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے یہ وہ خوبصورتی برقرار ہی نہیں رکھ سکا نئی نیا نیا پودا نہ لگائے پرانے پودے کے تو پانی دے اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور جو وہ ہے مانی خان وہ جناب ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ وسیم اکرم پلاس ہے اور جو فیاض الاسن چوہان ہے جو بڑی بڑی زبان سے باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ شیر شاہ سوری ہے سبحان اللہ تقریروں والی سرکار سبحان اللہ اور عمران خان نے تو نہیں ماننا آسانی سے اب اس کی اپنی پارٹی میں لوگ بغاوت کرنے لگیں گے تو پھر وہ شاید مان جائیں یہ تو پنجاب کا حال ہے اور اوورال دوستو پورے پاکستان کا یہی حال ہے جب سے یہ عمران خان حکومت آیا ہے نہ ہم ایسے زمین کی طرف یقین کرو جا رہے ہیں زمین سے اب ٹکرانے والے ہیں اس کی اتنے پاکستان کے برے حالات ہو جائیں گے جب افغانستان کی پالیسی ہم سے زیادہ اچھی ہے افغانستان کی کرنسی ہم سے اوپر چلی گئی ہے یار اس بات پہ تو قسم خدا کی رونہ آ رہے ہیں افغانی ایدھر ہمارے پاس افغانستان والے پالش کرنے آتے تھے تو وہ کہتے تھے سر آپ ہمیں دس روپے پالش کر دیتے ہیں تو او درجہ ہمارے دو سو روپے پر جاتے ہیں اور وہ سارے در کام کر رہے ہوتے تھے اب افغانستان ہم سے آگے نکل گیا ہے شرم کی بات ہے کہ نہیں ہمارے پاسپورٹ کا برا حال ہوئے امران خان آپ کے آنے سے مزید نیچے گیا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ہرے پاسپورٹ کو لوگ ایسے سلام کریں گے پھر مہگائی کے حساب سے بدبنی کے حساب سے پاکستان پہلے اگر ایک سو آٹھ نمبر پہ تھا تو آج ایک سو گیارہ نمبر پہ آگیا ہے بہت برے حالات ہیں دوستو اس لیے ہمیں یہ نعرہ لگانا پڑے گا کہ بزدار کو بدلو پنجاب کو بدلو امران کو بدلو پاکستان کو بدلو یہ نعرہ ہمیں لگانا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کیونکہ نواز شریف شباز شریف وریم نواز یہ لوگ جو کہ ہمارے ولی وارث نہیں بان رہے پاکستان کے اس وقت اپنے اپنے مطلبوں میں لگے ہوئے ہیں اس لیے عوام کو نکلنا پڑے گا اور عوام کو نکلنا پڑے گا ہے مہنگائی کے حوالے سے ہم کسی کے ذاتی دشمن نہیں ہیں کوئی چیز سستی ہوئی ہے تو ہمیں بتایا جائے ایک چیز کا نام لے لیں ایک صرف ایک نام کے لیے آپ کہہ دیں کہ جی یہ چیز سستی ہوئی ہے چلے میں جی آٹے کی بات نہیں کرتا چاول دالے چینی ڈالر سبزیاں بھی ہم نہیں کھا سکتے روٹی بھی ہم نہیں کھا سکتے تو پھر اب میرے دھیان کرزے کی طرف چلا گیا دیکھو میرے ذہن میں آگیا امران خان نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرزہ نہیں لیا ایک سال میں کسی نے جتنا امران خان نے کشکول پھیلا کے کرزہ لے لیے اور ابھی تو پیڈرول ہمارا مفت آ رہا ہے اس کے ادھار آ رہا ہے ہمیں اس کے پیسے بعد میں دینے پڑیں گے کدھر گئے اس کے بھاشن تقریروں والی سرکار کے امام دشمن حکومت سے نجات کا وقت آ گیا ہے امام جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اس نے تو جناب حج کو بھی نہیں بخشا کہ حج کے اوپر بھی سبسیڈی اس نے ختم کر دی دین دنیا کی جو ہے نا ہماری نیگٹیف ساری چیزیں جاری ہیں دین دنیا کی دین کے لحاظ سے دیکھے حریم شاہ ہر جگہ ہے حریم شاہ حریم شاہ اس طرح ہوتے بہران بڑے افسوس کی بات ہے یہ میں نے آج جو بنا یہ ویڈیو پی ٹی آئی کے اپنے ورکروں کو میں نے ان کے بیانات کو سامنے رکھ کے بنایا ہے اس لیے ہمیں یہ نعرہ اب لگانا پڑے گا کہ پنجاب کو بدلو بزدار کو بدلو پاکستان کو بدلو عمران کو بدلو تھنکیو بیری مچ موسیقی موسیقی